ایک کنجر کوئی اگیا آئی نہیں ساکتا ہے جو موٹر سیکل بیچ کے بل دیا شنم کرو حکمرانوں بڑا مارا گزارہ ہو رہا ہے بڑی مشکل ہو رہی ہے حپیس ہیں ہنزیر ہیں وقت کے یزید ہیں یہ ایک ماہ نے اپنے تین بچوں کو زہر دے کہ مار دیا یہ لیکن اپشن یہ کریں اور بڑے عوام یہ کائکان صاحب اب تو کفن کا سمان بھی بہت زیادہ بکنا شروع ہو گیا 27000 بلہ ہو گیا وہ ابھی تک تارہ نہیں ہے وائس آف سیالکوٹ اور میں ہوں ندیم گوھری ہم لوگ اس وقت سیالکوٹ کے علامہ اقبال چوک میں موجود ہے اقبال کا مجسمہ دیکھا جا سکتا ہے انہی کے قدموں کے نیچے سے ہم لوگ آج آپ کو سیالکوٹ کے خلات کے حوالے سے اگاہ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بزرگ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ کیوں بیٹے ہوئے ہیں ادھر اسلام علیکم کیا حالے بزرگو ٹھیک ہو اللہ شکریہ بیٹے والے نال کی کب ہو گئے پچھلی دے بیل آئے جائے آئے نہیں ہزیز اتینے بچے نے میرے چاہتی شدہ تقریباً تنا دے باہی لار دے بیل دے ادھر جوکے بیل دے ادھر جوکے لے کردہ جوکے لے بیل دے مٹ گی دے میٹا نہ کٹے ہزار دے بیٹے والے کارے ہیں اتنا بیل آرہ ہے اتنا ظلم کارے ہیں حپیس ہیں حنزیر ہیں وقت کے یزید ہیں یہ لانتی ہیں یہ آپ کے بچے ہیں سارے یہ سارے میرے بچے ہیں آپ کیا کہیں گے یہ سکول کارے ہیں فیسے دیں گے ان کی بیل دیں گے تیس ہزار بیل آیا میرا کان سے دینا ہے بیل کام ہے کوئی نہیں بچوں کو لے کر گھوم رہے ہیں پکھے بند کر دی ہیں لائٹیں بند کر دی ہیں حپیسوں کے لیے حنزیر ہیں یہ یزید ہیں وقت کے اصل حنزیر ہیں یہ ظلم کارے ہیں یہ یہ ہے جی آواز اور بھی کچھ لوگ مجود ہیں یہاں پہ کھڑے ہوگے بھائی اسلام علیکم علیکم بہت بہت مشکل سے بجلی کا بیل آیا ہے کہ بچوں کی سٹڈی پہ بہت زیادہ مشکل پہ اشار ہی ہے اور گھر کے اخراجات اتنے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے بھائی آپ کیا کہیں گے گریب آدمی کے بہت مشکل ہوگی یہ بیلے دینے مشکل ہوگی کچھ اور لوگ بھی یہاں پہ کھڑے ہوگے گاڑی پہ جاتے ہوئے بھائی آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ ہے عام آدمی کے پہنسے بہت دور آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں تو نوکری کرتا ہوں تو آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کو بھی مہنگائی ہے بہت زیادہ لگتی ہے قسم سے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں ایک ریڈی بان بچارہ مزدور وہ کیسے گزارہ کرتا ہوگا یہ بھی سوچنا ہے ڈول والے ڈول بچارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں اپنا آپ کیسے گزارہ کر رہے ہیں بڑا مارا گزارہ ہو رہا بڑی مشکل ہو رہی بڑی اوکھی دیا ڈیلائی دی کنی دیا ڈیلائی دی اے کوئی اکیل دوزار پندرہ سو بان جاندہ سیونزار آٹھ سو مسے بندہ وہ بھی سارا دن رو لیے تھے پھر بندہ جا کے ہم لوگ چکر لگاتے لگاتے لوگوں سے بات کرتے کرتے یہاں پر پول لیک نیکہ پورا پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر بھی لوگ بھنگائی سے پریشان نظر آ رہے ہیں ایک بھائی میرے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ کو تو ہاتھ میں بھی پکڑے ہوئے ہیں بھائی ہمیں جو ہے نا پنٹالیس ہزار پہ بلہ ہے میری جو آمدن ہے بیس سے پچیس ہزار پہ میں بکایا پیسے کدر سے ڈالوں گا اور بچوں کو کدر سے کھانا کھانا ہوں گا اتنی زیادہ مگائی ہو گیا اب تو جو ہے کفن کا سمان بھی جو ہے بہت زیادہ بھگنا شروع ہو گیا اب تو حالات جو ہے ہر بندہ پریشان ہو گیا انہوں نے اتنا مجبور کر دیا سفید پوچھ لوگوں کی تو ویسے ہی انہوں نے کبرن کا آل دیا اتنی زیادہ مگائی ہو گیا آجی یہاں پر آپ نے ایک بھائی اس بھائی کی بھی بات سنی مطلب کفن کا کام بھی زیادہ ہو چکا ہے لوگ مر رہے ہیں مہنگائی سے کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے اور کوئی خودکشی کرنے پر مجبور نظر آ رہا ہے اور بھی لوگ یہاں پر ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے مہنگائی کے حوالے سے یہ میرے خیال سے یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں بھائی آپ کیا کہیں گے کہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں ہے کہانا کرو مہنگائی دے پارے مہنگائی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑا کوئی فرق نہیں پڑا مطلب آپ ٹیٹ تھا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں مہنگائی پورٹ کس کو دیں گے نولی کو جو مرضی کرنے ہیں ٹھیک ہے کیا کہیں گے بھی مہنگائی کے حالے سے مہنگائی کی نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی یار کی کرنا ہے وہاں پیارڈیلا کے جن دیئے سہیں نہیں یارا سویہ دے پھر انہا چھے سور پیار نہیں کم آیا بیلہ آیا ہے بیجریدا بیجریدا بیلہ آیا ہے بیلہ آیا ہے تیران دار پیار کینیدے ہو گئی دیاں گے پھر ان کے ساتھ دینا ہی بیلہ کی کری مجبوری ہے مجبوری ہے دینا دے پینا ہی ہے تیری مجبوری ہے مطلب یہ اس کا مطلب ہے اس طرح کی مجبوری ہے کہ دینا پڑنا ہے یہ بلنا ہوا جگہ ٹیکس ہو گیا بزرورک مجہود ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے تخیر کر دی ابھی یہی دو لفظ کیا سکتا ہے شرم کریں اور کچھ حیاء کریں اگر یہ بادوپی اویرحم کھائیں رکشہ چلانے والے کہہ رہے ہیں صرف دو لفظ کہیں گے شرم کریں اور حیاء کریں تو یہ دوست بھی کچھ آئے ہیں ادھر آئیں بھائی آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں ادھر آؤ یار سارے دوست ادھر آؤ سارے ادھر آؤ یہ بھائی میرے ساتھ موجود ہے ادھر آؤ یار ادھر آؤ کیا کام کرتے ہو بھائی میں پھلکی ریڈی لگاتا ہوں بھائی کدھر لگاتے ہو سکول نمبر دو کے سامنے تو کیسے گزارہ چاہ رہا ہے بھائی جان بہت بورے حلات ہو گئے ہیں ستائیس ہزار ستار ہنہاں بلہ آگئے ہیں وہ ابھی تک تارہ نہیں ہے ادھر سے تارہ ہیں پہلی پیچھری دفعہ آیا تھا تیرہ ہزار وہ تو تار لیا کسی در اٹھا آگے اب ستائیس ہزار آگے کیسے تارہی ہیں بہت حلات جوانا آپ چور ٹھاگرہ لینے ہیں کوئی شرم ہے یا آگر نہیں چاہیے دیئے چاہرے لوگ آٹے تو مجبور نے آٹا نہیں ملدا ہر شہمیں گی کر دیتی ہے کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے بارے میں ایک بات ہو تو بولیں پٹرول مہنگا بجلی مہنگی آٹا مہنگا یہ کیا کر رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں ان کا شرم آنی چاہیے اب ہم کدھر سے بیلات آ کریں کل ایک ہمارا بھائی ہے جو موٹر سیکل بیچ کے بیل دیا شرم کر رہا حکمرانوں آپ کو یہ شرم نہیں ہے کہ کس مو سے آپ مانگے گے نیکس کس مو سے جائیں گے عوام میں یعنی عوام کیا کرے گیے پچیس ہزار بیل ہے شرم کرو بغیر تو انہوں کو شرم ہونی چاہیے کچھ یعنی کی اپشن یہ کریں اور بڑے عوام یہ کائے کائے انصاف ہے عدل کرو اور شرم کرو غریب آدمی مر چلیے پچیس ہزار بی کر روٹی زلیل کر دیا انہوں نے یہ کیا کرے گے بس یہی بات کافی ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے شرم ہونی چاہیے شرم ہونی چاہیے شرم ہونی چاہیے شہریوں کا ویویلہ سنتے سنتے ایک اور بھائی یہاں پر کھڑے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں جی آپ پتائیں آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے آپ کو بجلی کا بھی لائے جی ہاں جی بجلی کا بھی لائے سنتالیزہ ربیہ بجلی دا بھی لائے کہ جی دا سانوکتی بارہ سو آنڈا بہت زیادہ بجلی دا بھی لائے تریزہ ربیہ آیا تے کاروبار بلکل حتموے دینے آنا دکی کرنا سا جی رہی آنڈا کھو آنڈا کھو بندی دا پترتے آئے نہیں جی رہا آکے سوچے یہ جو بھائی ہے ماشاءاللہ دبائی چلا گیا اور میں اسے دس منٹ پہلے کہہ رہا تھا کہ بھائی شکر ہے لگتو پاکستان چھوڑ کے چلا گیا پانچ لاکھ سالی لینے والا اس کو یونٹ فری بجلی فری ہر چیز اس کی فری اور جو ریڈی لگاتا ہے جو کام کرتا ہے جو جاب کرتا ہے اس بیچارے کو تیس تیس پچاس پچاس ہزار بیل دیں یا اولاد اپنے کو روٹی کھلائیں جتنی اشرافیہ کو آپ فری یونٹ دے رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ انہیں بند کریں سر میں گھائی دیکھیں پہلی بات ہوئی ہم آتے ہیں بیلی کی طرف آتے ہیں ہمیں تو یہ بتائیں بابرہ والے کہ یہ بیل جو بیجتے ہیں کیسے بیجتے ہیں اگر دا سی جنرل میرے کنزیوم ہوئے ہیں اس کا بیل تین ہزار آ رہا ہے نبی یونٹ کنزیوم ہو رہے ہیں اس کا بیل زہار آ رہا ہے ہمیں بتائیں آپ کس طرح بیل بیجتے ہیں میرے پاس دس بیل پڑھے ہیں تو آپ کوئی بیل میچ نہیں کرتا ان کا جو ٹیکسیز ہیں وہ کیوں بیجتے ہیں کیا کیا ٹیکسیز بیجتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ دو ہزار ٹیکس آیا ہوئے ہیں سیڈ ٹیکس آگیا ہوئے ہیں تو اس کا جو ٹیکس بیجتے ہیں نزاد ہے وہ بکل گلد ہے ہر بیل کے جو جو اپنا جو کلکشن نے ساری گلد دی ہوئی ہے تو ہم کس کے پاس جائیں آپ بجیر بتائیں کہاں جائیں سر برے علاہد ہیں لوگ مر رہے ہیں تو ان کو اپنی جشنگ پڑھا ہویا ہے پوزیشنگ کر رہے ہیں لینجی ان کی باتوں کی اگر ترجمانی کی جائے تو سیدھی بات یہ ہے ایک ہی لفظ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیدھی سیدھی عوام کے ساتھ بدماشی ہے ایک اور بھائی موجود ہیں یہاں پر بہت سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ ان کے دل کی آواز بھی یہاں تا پونک سکے آپ بتائیں بھائی آپ کیا کہیں گے سلام علیکم کل میں نے فیس بک پہ ایٹ دیکھیا جی ایک ماں نے اپنے تین بچوں کو زہر دیکھ مار دیا ٹھیک ہے کس میں سے یہ نہیں ہے کہ صرف بل کا ہی مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس عورت نے اپنے بچوں کو کیوں مارا کس مقصد نے مارا کہہ رہا جی میں اپنے بچوں کو بوکھا نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے ایک بچہ اس کا مار گیا ہے ٹھیک ہے خود بھی مار گیا اور دو بچے بھی مار گیا ٹھیک ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ حکومت کی طرف یہ اس کا پرچانہ چاہیے میں گئی کے حوالے سے کسی نے اپنا غصہ نکال لیا اور کوئی کچھ کہنا نہیں چاہتا پریشان ہر کوئی ہے لیکن کوئی کچھ کہنا نہیں چاہتا اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا تو یہاں پر آپ نے عوام کا غصہ سنا یہ صرف چوٹے سے روڈ کا ایک چکر لگایا ہم نے اور لوگوں کا غم و غصہ دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ان سے زیادہ پریشان پوری دنیا میں کوئی نہیں ان کا کوئی پرشانہ حال نہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سیالکوٹ کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں یہ ان کے لیے ہے کہ سیالکوٹ کے عوام کو بڑی تکلیف ہے تو فیلال اس چوٹے سی سٹوری سے ندیم گوری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات